کلٹی نہیں ہوا کرتی تھی ہمارے پاس استاد نہیں تھے ہمارے پاس شائر سوسیٹی میں اس کا کوئی مول نہیں تھا آج کے زمانے میں آپ کو ڈیجٹی میز دنیا میں آپ کو مول بھی ملے گا آپ جانتے ہیں کہ چیوکھنی ملڈسٹری میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں بہت بڑے آرٹسٹوں ہوتے ہیں وہ بھی کرنے لگا کرتے 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 میں نے شائری اس میں لکھنا شروع کر دیا لوگوں کی اپنی نہیں تو پھر کوئی پوچھتا تھا اس کا معنی کیا ہے تو مجبوری سے مجھے لگت کی طرح جانا پڑتا تھا یا بڑوں کے پاس جانا پڑتا تھا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے جو میں نے لکھا ہے اس کے بعد لوگ سمجھاتے تھے یا کتابیں سمجھاتے تھے یا اپلکیشن جو بھی اس کے دھوک تھے دکسینریہ ہوا کرتی تھی تو ہم اس پر چک کر کے دیرے 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 اس خوش خطی سے میں نے اردو میں لکھنا شروع کی اب بتاؤ گا میں نے کتابیں بھی اپنی چپائی کی میں اس کو دشا دے سکتی ہے یہ ہاتھوں کا کمال ہے یہ بھی کمال ہے کہ آپ اس کی طرف جاتے جاتے آپ کو کتابوں سے عشق ہونے جائے گا آپ کو کتب بینی کا شوک پیدا ہوگا آپ کتابیں زیادہ پڑھو گے آپ جس لفظ کو خوبصورتی سے پیش کرو گے اس لفظ سے آپ کی عشق ہو جائے گی اور آپ پڑھتے ہوئے پڑھتے ہوئے آگے بڑھو گے یہ پڑھنا آپ کو کیا کرے گا یہ آپ کا سٹرس ختم کرے گا یہ آٹھ آپ کو میڈیٹیشن دے گا یہ آپ کو پرسکون کرے گا جب آپ کوئی بھی چیز بنا ہوگے لیکن اس کے پیچھے ایک ارادہ ہوتا ہے ہر انسان کا کوئی کھانا ہو پینا ہو پڑھنا ہو کام کرنا ہو ہر ایک چیز کے پیچھے ارادے ہونے چاہیے جس طرح